رستوں پر ساڑکوں پر دیکھا ہے تماشا ہو جاتا ہے تو اس کی کوئی ابتداء نہیں ہوتی ہے کوئی بات بن جاتی ہے تماشا ہو جاتا ہے وہ ہم سب عمل کے لیے آئے ہیں اور عمل کی ابتداء بھی ہے انتہا بھی ہے اس لئے ابتداء سے شریک ہونا چاہیے ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں بہت سارے لوگ اجتماع میں پہنچ چکے ہیں اور اپنا وقت فارق کر کے آ چکے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لیا ہوئے تھے پنڈال میں آ جاوے مجلس میں شریک ہو جاوے انشاءاللہ نفع کی بات ہوگی یہ ہمارا آپسی مزاگرہ نفع کے لیے ہے مزاگرے سے ایمان والوں کو نفع ہوتا ہے باتوں کا اپنی جگہ پر اثر ہے بات کہنے کا بھی اثر ہے سننے کا بھی اثر ہے حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک سبزی والا سبزی کی آواز لگاوے تھے بھائی سبزی لے لو بھائی سبزی لے لو بھائی سبزی لے لو اور ایک آدمی بیکار باتیں کرے تھے یہ بیکار باتیں کرنے والے کی بیکار باتوں سے اس کے دل پر جو اندیریہ چھائے گی وہ اس سبزی والے کو نہیں چھائے گی کیونکہ اس میں کم سے کم دنیا کا نفع ہے دنیا کا نفع ہے بیکار اس کو کہتے ہیں جو نہ دین کا نفع ہو نہ دنیا کا نفع ہو اگر دنیا کے لئے ہی باتیں ہو تو وہ بھی دنیا کے نفع کے لئے ہے وہ بیکار نہیں ہوگی لیکن جس سے کوئی نفعی نہ ہو اس لئے جو حضرت دور بیٹھے وہ قریب آ جائے بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ آ رہے ہیں اللہ قبول فرماوے اللہ ان کے آنے کو قبول فرماوے تھے یہاں بیٹھنے کو قبول فرماوے تھے آپ وزرات دور اسے آئے ہیں قربانی دے کر کے آئے ہیں یہ سب اللہ دیکھ رہے تھے اور اللہ اس پر بہت نوازے کا تھے اللہ نوازنے پر آوے تھے تو بندے کو ایک سبان اللہ پر بھی بہت کچھ دے دیتا ہے آپ تو بڑی قربانی دے کر آئے ہیں اللہ ضرور نوازے کا تھا ایک نیت یہ کرے جب تک مجلس پوری نہ ہو تب تک ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے عمل پورا نہ ہو تب تک نہیں اٹھیں گے سب نیت کرے کہ جب تک عمل پورا نہیں ہوگا تب تک ہم مجلس میں سے نہیں اٹھیں گے سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ یہ آخری مجلسے اس میں دعا بھی ہے اس لئے سارے ساتھی جم کر اپنے آپ کو بٹھاوئے تھے نیت بنا کر بٹھا دیں اللہ ان کے لئے آسان کر دیتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین وعلى من تبیہم بإحسان إلى يوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا إلى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمین وقال اللہ تبارک وتعالی تبارک الذي بيده الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ایكم احسن عملا وهو العزیز الغفور صدق الله العظیم مہدرم بزرگو بھائی اللہ پاک نے ہم سب پر بہت بڑا کرم فرمایا اور بہت بڑا احسان فرمایا اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان جیسے عظیم الشان نعمت عطا فرمائی یہ نعمت بے بدل نعمت ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے دنیا میں باقی جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کا بدل ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے بے بدل نعمت ہے آدمی اجائیدات بیچ کر کے سونا کریج سکتا ہے اس کا بدل ہے سونا بیچ کر کے آدمی دکانے کھریج سکتا ہے اس کا بدل بن سکتا ہے دکان بیچ کر کے آدمی کارے کھریج سکتا ہے اس کا بدل ہے لیکن ایمان کے مقابل میں کوئی چیز نہیں ہے یہ بے بدل چیز ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے یہ اللہ پاک نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے عظیم الشان نعمت اللہ کی ہے سب سے بڑی دولت اللہ کی ہے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ وحدہ بلہ شریک اللہ نے مکہ کے تیرہ سال سب سے زیادہ محنت ایمان کی کروائی حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے مکہ میں تیرہ سال سب سے زیادہ جو بات ہمیں سنائی گئی وہ ایمان سنائی گئی سب سے زیادہ جو بات ہمیں بھری گئی وہ ایمان بھرا گیا سب سے زیادہ جس بات پر محنت کی گئی وہ ایمان پر محنت کی گئی اس لئے ہر صحابی اپنے ایمان کے تعلق سے فکرمند تھے آخر دم تک اور ہر صحابی کا ایمان کے لئے جانمال لگانے کا شوق اور ولولہ تھا ایمان کے نسبت پر جانمال لگانے میں صحابہ کو مزہ آتا تھا مزہ دار قربانی تھی زوق تھا وہ اندر اتنا اترا ہوا تھا اس پر اتنی محنت تھی اور عام معاشرے اور سماج میں اس کے چرچے تھے بچوں میں چھوٹوں میں بڑوں میں بازاروں میں اپنی نیجی اور پرائیویٹ مجلسوں میں اللہ سے ہونے کے تذکیرے تھے اللہ کے قدرت کے تذکیرے تھے اللہ کے خزانے کے تذکیرے تھے اس لئے چھوٹے چھٹے بچوں کے ذوق تھے کہ ہم اللہ کے کام آ جائے وہ گھٹنوں کے بل اپنے آپ کو کھڑا کر کے دکھا دے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تشکیل ہوتی تھی تو جیسے ابھی ہمارے ہاں ہیں سولہ سال سے نیچے والے کو جماعت میں نہیں بیچتے اللہ کے راستے میں سفر نہیں کرواتے جو سولہ سال سے نیچے کے ہے ایسے حضور علیہ السلام کے زمانے میں یہ بات تھی پندرہ سولہ سال سے نیچے والے کو نہیں بیچتے تھے ذوق اتنا تھا کہ اپنے آپ کو اونچا بتا دے تھے ہٹنوں کے بل کھڑے ہو کر کے بتا دے تھے ہم بڑے ہیں ہم کام آ جائے ہم اللہ کے دین کے کام آ جائے یوں کہتے تھے ایک کو حضور علیہ السلام نے قبول کر لیا چلو دوسرے صحابی چھوٹے صحابی تھے انہوں نے کہا مجھے بھی اللہ کے نبی آپ قبول فرمالے ہم اگر آپس میں کشتی کریں تو میں ان کو کشتی میں پچھاڑ دیتا ہوں تو کہاں چلو بتاؤ تو کشتی کی انہوں نے ان کو پچھاڑ دیا تو حضور علیہ السلام نے دونوں کو لے لیا ذوق تھا ایک عمومی ماحول تھا ایمان کے لئے جانمہ لگانے کے جذبات تھے عورتوں میں یہ جذبات تھے عورتیں یہ چاہتے تھیں کہ ہم نہیں میرے چار بچے ہیں چاروں کے چاروں بچے اللہ کے کام آ جائے سب بچے اللہ کے کام آ جائے شوہر اللہ کے کام آ جائے بھائی اللہ کے کام آ جائے ہر فرد امت کی یہ چاہت اور یہ تمنا تھی کہ اللہ کے دین کے کام ہم آ جائے ہمارا گرانہ اللہ کے دین کے کام آ جائے جان سے آ جائے مال سے آ جائے وقت سے آ جائے یہ ایک عمومی فیضہ تھی عمومی ماحول تھا اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ گر گر میں اس کے چرچے تھے اس کے مذاکرے تھے اس کے تذکیرے تھے اسی لئے فضائل کے حلقوں میں حضراتِ صحابہ حضراتِ صحابیات بناتِ طیبات ازواجِ متحرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے واقعات چھوٹے صحابہ کے قربانی کے واقعات بڑھو کے واقعات مہمان نوازی کے واقعات علمی شوق اور ولولے کے واقعات یہ سب حکایتِ صحابہ میں سنیا جاتا ہے تاکہ سب کے جذبات بلند ہو اور جذبات میں پاکیزگی آوے تھے عزائم میں بلندی آوے تھے اللہ کے لئے جانوان لگانے کا شوق بڑھے تھے گھنٹوں گھنٹوں بھر اس کو سنانے کا حکم ہے کہ گھنٹوں بھر اس کو سنائے جائے اس کو سنائے جائے جھوٹ بولتا ہے نا ادمی تھی بار بار جھوٹ بولتا ہے تو وہ جھوٹ بھی سچ لگنے لگتا ہے ادھا تقربی کا ایک قائدہ ہے ادھا تقرر جب ایک بات مقرر بیان کی جاتی ہے ایک بات بار بار بھالی جاتی ہے تو وہ بات جم جاتی ہے وہ بات جم جاتی ہے دلوں میں راسخ ہو جاتی ہے پیوست ہو جاتی ہے ایک قطرہ پانی کا پتھر پر مسلسل ایک دار سے گرے تو اس کو بھی سرک کر دیتا ہے ایسے ایمان کے مزاگرے اور ایمان کی بات ہے اس کو ہلکہ میں اور معمولی نہ سمجھے ایمان کے مزاگرے کیا ہو گئے یہ سب سے بڑا پاور ہے ہمارا جو ہمیں اندر سے تیار کرتے ہیں اندر سے آمادہ کرتے ہیں اس لئے یہ پندرہوی صدی ہے چودہوی ساڑھے چودہ سو سال پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جتنا مجمع تھا حضراتِ صحابہ کا جانیسار مجمع اس مجمع کے پاس سب سے بڑی قوت تھی وہ ایمانی قوت تھی نہ دن نہ دولت نہ مال نہ ہتھیار نہ چیزیں نہ ٹیکنولوجی نہ فیسیلیٹی وہاں تو سب نے ایک پتھر باندھائیں تو یہاں دو پتھر باندھائیں یہاں تو سرکار کے گھر میں فاقہ ہے خداقہ کے گھر میں فاقہ ہے لیکن دنیا پر جہاں بھی جاتے تھے وہاں اثر انداز ہوتے تھے ان کی چلت فیرت لوگوں کو متاثر کرتے تھے لوگ کہتے تھے یہ کون لوگ ہے اتنی کشش تھی ان کی باتوں میں ان کی نقل و حرکت میں وہ ایمانی پاور تھا ایمانی قوت تھی ایمانی قوت تھی بادشاہ کے دربار میں گئے بادشاہ کے دربار میں گئے رستم کے پاس عورت نیزہ لے کر کے گئے تھے یہ کچھ کچھر لے کر کے جا رہے تھے وہاں کالین بیچے ہوئے تھے کالین کو فارتے ہوئے اس کے پاس گئے تھے وہ تو اپنا دربار سجایا ہوا ہے حشم خدم نوکر چاکر اور پتہ نہیں کتنے ساز و سامان گاؤ تکیہ سب سجا کے بیٹھا ہوا ہے تھے یہ گئے ہیں اور کالین فار کر گھوڑے کی لگام کو اس کے گاؤ تکیہ کے پاس باند دیا تھے اور پھر اس کو کہا اخرج الناس من الظلمات الى النور ہم تجھے تنگیوں سے نکالنے کے لئے آئے تھے اور جو گئے تھے ان پر بٹن نہیں تھا کانٹا لگایا تھا بٹن کی جگہ پر تھا اور کھچر تھا صحیح طریقے سے جوتے نہیں تھے اور وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہیں ہشم خدم نوکر چاکر ہیں اور رنگریلیا ہیں سب چیزیں سجائی ہوئی ہیں اور اس کو یوں کہہ رہے ہیں ہم تجھے تنگیوں سے نکالنے کے لئے آئے ہیں بھئے کون سی تنگی ہے اخرج العباد من عبادت العباد العباد اللہ ہم تجھے تنگیوں سے نکالنے کے لئے آئے تھے ہم تجھے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں داخل کرنے کی دعوت دینے آئے تھے یہ ایمانی پاور تھا ایمانی قوت تھی اس کو کہہ رہے ہیں تجھے تنگیوں سے نکالنے کے لئے آئے وہ وساط کون سی تھے الہ سعاتیہ اس تنگی سے ہم تجھے اس وساط کی طرف لے کر جانے کے لئے آئے ہیں آخرت کی وساط کی طرف جنت کی وساط کی طرف تجھے بلانے کے لئے آئے تھے یہ ایمانی طاقت اور یہ ایمانی پاور یہ دنیا کے مارکٹوں میں نہیں ملتی یہ کوئی پیکٹ کی شکل میں نہیں ملتی اس کے لئے جانوال لگانا پڑے گا وقت لگانا پڑے گا تھکنا پڑے گا آدمی کو جو جتنا تھکے گا اللہ تعالیٰ اس کے اندر کا یقین اور اندر کی کیفیت بنائے گا وہ آہستہ آہستہ بنتے جائے گا بنتے جائے گا وہ دن بہ دن اللہ سے قریب ہوتے جائے گا یہ ہمارا سب سے پہلا سبق ہے سب سے بنیادی سبق ہے یہ ہم نے مکتب میں بھی پڑھا ہے تھا ایمان مجمل بھی پڑھا مفصل بھی پڑھا تھا پڑھائیں سب نے مکتب میں رٹا پہلا کلمہ دوسرا کلمہ تیسرا کلمہ چودہ کلمہ پانچوہ کلمہ پھر ایمان مجمل ایمان مفصل آمنت باللہ بی اسمائی وصفاتی اللہ کو اس کی ذات اور صفات کے ساتھ ماننا جیسا اللہ اپنی ذات میں اکیلے ویسا اللہ اپنی صفات میں اکیلے اللہ جیسے اپنی ذات میں اکیلے ویسے اپنی صفات میں اکیلے آپ کی صفت صفت قدرت ہے تو آپ اپنی صفت قدرت میں اکیلے ہیں اللہ سے بڑا کوئی قادر مطلق نہیں ہے آپ کی صفت صفت رزاق ہے تو آپ اپنی صفت رزاقیت میں اکیلے ہیں اللہ کے ساتھ اس صفت رزاقیت میں کوئی شریک نہیں ہے یہ محنت کر کے دلوں کی گہرائیوں میں اتارنا ہے یہ جو تبلیغ کی نقل و حرکت ہے اور یہ جو تشکیلیں ہیں اور یہ دردر کی ٹھوکریں اور یہ منہ سماجتیں یہ خوش آمدیں اسی کے لیے ہیں کہ ہر آدمی اللہ کی بات کو بولے اس امت کی خصوصی امتیاز ہے کہ اللہ نے اس امت کو خصوصی جو نعمت دی ہے وہ دعوت کی محنت دی ہے ہر فرد امت ہر ایک کے پاس جا کر اللہ کی بات بولے تاکہ اس کا اندر کا یقین بنے یہ اندر سے تیار ہو اپنے عزاج سے بولے اپنے گھر والوں کے پاس بولے بیوی بچوں کے ساتھ بھی بولے بازار میں بھی بولے باقی بازار کا عمومی حال اور ایک عمومی فیضہ وہ چھوٹا بچہ کھاتا ہے نا بسکٹ اس کے اوپر بھی ایسی تصویریں ہیں جو اندر کی ایمان کو متاثر کر دیئے تھے وہ ٹیوب برش کرتے ہیں اس پر بھی ایسی تصویریں ہیں حالانکہ اس سے اس کو کیا لینا دینا ہے چھوٹے بچے وہ پڑی کے لیے تھے ہیں پیکٹ چھوٹے اس پر بھی ایسی تصویر ہے اس پروڈک کا اس ایڈک کے ساتھ لینا دینا نہیں ہوتا لیکن ایسی تصویروں سے ایمان کو ایمان سوز اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی محنت تو پوری دنیا میں ہو رہی ہے سائن بوڑوں پر اور لیٹریچروں پر اخباروں میں فوٹو میں سب جگہوں پر ایسی تصویریں ہیں جو آدمی کے اندر کے ایمان کو ہلا کے رکھ دیتی ہے اندر ضعف پیدا کرتی ہے اس لئے اس محنت میں سب سے زیادہ اس بات کو بلوایا جاتا ہے کہ ہر فرد امت اللہ کی بات کو خوب بولے اپنے بچوں کے ساتھ بولے شرمائے نہیں بس بچوں سے پوچھتے کتنا ہومورک ہوا لیسن کتنا ہوا کیا پڑا کہاں گیا تھا بچوں سے پوچھے کون بیٹا کھلاتا ہے تجھے تجھے کون پلاتا ہے ہماری زندگی کا کون مالک ہے بچوں سے ایمان کا مزاگرہ کرے اپنی ماں بہنوں کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اس کے مزاگرے کرے اس کے مزاگرے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہمیں حکم دیا گیا ہے یہ نفس ہے نہ نفس وہ ایسی چیزوں میں ہمیں شرم محسوس کرواتا ہے وہ کھڑے کھڑے تھمسپ پینے میں شرم نہیں لاتا وہ ایک پیر کھڑسی پھر اور ایک نیچے سگریٹ پینے میں شرم نہیں لاتا اور یہاں پر ہمیں شرم دلواتا ہے بیٹوں کے ساتھ ایمان کی بات کریں بائی کے ساتھ ایمان کی بات کریں بیوی کے ساتھ ایمان کی بات کریں اس میں ہمیں شرم محسوس کرواتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے آدمی اندر سے اندر الجن محسوس کرتا ہے کیسے بات کرو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حالاکہ حکم ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایمان کا مزاگرہ کریں سب سے پہلی بات یہ سکھانی ہے یہ چاول کا لکھمہ کھا رہا ہے بیٹا کون کھلا رہا ہے ماں بھی کہتی ہے بیٹا کون لائا اببو لائے اببہ لائے یہ کون لائا کہ اببو لائے چچا لائے بھائی لائے اس کے تو دنیا بھر میں تذکیریں ہیں ایمان والی ایمان والی ماں بہن کہ یہ تذکیریں ہو کہ یہ ایک دانے کا لکھمہ اللہ کھلاتا ہے یہ ہمارے سامنے چاول پک کر کے آگئے ہمیں دیکھ رہا ہے باقی یہ چاول اور یہ چاول کے دانے جس زمین سے نکلے تھے وہ کس نے اس کے بیج رکھے پھر کس نے اس کو باہر نکالا باہر نکالنے کے بعد کتنے وقت تک اس کی پرورش کی اس کا خیال رکھا اور پھر اس کے بعد اس کو کس نے سنبھالا کس نے کاٹا کس نے اس کی صفائے کی صفائے کر کے پھر اس کو ایک جگہ رکھا تھا یہ سب عدل بدلتے رہتے پھر اس کو ہلسل مارکٹ میں لے گئے پھر وہاں سے اس کو ریٹل مارکٹ میں لائے پھر خریدنے والوں نے اس کو خریدا لینے والوں نے لے کر کے اس کو پکایا اور پک کر کے پھر ہمارے سامنے آیا ہم کہہ رہے اب وہ کھلا رہے اب میں کھلا رہی ہے یہ بیچ میں کتنے سارے واسطے ہوئے یہ سب اللہ کا نظام ہے جو کار فرما ہے یہ بچے کو یہ بات بری جائے بیٹا اللہ کھلاتا ہے اللہ پھلاتا ہے ایک چاول کا لکمہ یہاں سے اندر گیا ایک سانس کی نلی اور ایک گیزہ کی نلی ہے دو نلی ہے اگر وہ گیزہ کی نلی سے ہٹ کر تھوڑا سانس کی نلی میں چلا گیا تھا تھوڑا سانس کی نلی میں چلا گیا فوراں آدمی کے اندر بیچینی شروع ہو جاتی ہے فوراں خانسی آتی ہے وہاں سے اللہ ہٹا کر کے پھر گیزہ کی نلی میں ڈال دیتا ہے اور اندر چلا گیا تو اندر چلا گیا تو سانس کی نلی میں ہی چلا گیا تو یہ کہتا ہے تھا میں کما رہا ہوں میں کھا رہا ہوں میری اتنی پرپرٹی ہے میں نے اتنے پیسے جمع کیے ہیں ایک لمحے کے لیے سانس لینا اور سانس کا بہار نکالنا ایک لمحے کے لیے کچھ آگے پیچھے ہو جائیں اسپطال میں زندگی کی کمائے حوالے ہو جاتی ہے فلاں بلون چلائے اور فلاں چلائے یہ نس یہاں سے یہاں ڈالے وہ نظام تو اللہ اس کو پچیس سال سے چلا رہا تھا یہ نظام تو اللہ کا پچیس سال سے تھا پچاس سال کا تھا تب سے اللہ اس کا خون اندر سے برابر گردش کر رہا تھا ایک لکمے کا دانہ اندر چلا گیا زندگی کی ساری کمائے اسپطال کے حوالے ہو گئی اور پھر بھی پکا نہیں پھر بھی تیہ نہیں وہ یہاں سے تکہ بھئی وہ اٹھا دا بڑی اسپطالیں وہاں لے جاؤ انہوں نے کہا بھئی یہاں نہیں چلے گا اس کو آپ بڑی اسپطال میں احمد عبد لے جاؤ احمد عبد والوں نے کہا کہ آپ ایک کام کرو بمبئی لے جاؤ بمبئی اس کا بڑا سپیشیالسٹ ڈاکٹر ہے ماشٹر انہوں نے کہا آپ دہلی لے جاؤ وہاں ایک بیرون کا ڈاکٹر اسپیشیالسٹ آتا ہے اس نے یوں کہا کہ یہاں وہ سامان نہیں ہے امریکہ لے جاؤ وہاں کا میڈیکل ایڈوانس ہے اور وہاں جانے کے بعد بھی وہ یوں کہے دیکھو ہم اپنی کوشش کریں گے لیکن تم اپنے پروردگار سے دعا کرو کیا کہے ہیں یہ بوٹاٹ کی مسجد میں پہلے جانے کا تھا وہ گھوم کر کے پھر واپس بوٹاٹ کی مسجد میں آئے گا آئے گا کی نہیں آئے گا آئے گا نہیں یہ پہلی بنیاد ہے ہاری ایمان والے کی کہ توجہ سب سے پہلے اللہ کی طرف جائے سب سے پہلے اللہ کی طرف توجہ جائے حضرات صحابہ کے گھر میں موت ہوتی دی تو بھی پہلے دو رکعت پڑھتے دی یہ اللہ تیری طرف سے یہ تیری طرف سے بھائی جو دور بیٹھے وہ قریب آ جائے دیکھو بیچ میں کافی جگہ ہیں بہت سارے لوگ بیچارے باہر دوپ میں بیٹھے ہیں اگر آپ تھوڑی حمد کر کے قریب آ جائیں گے جن کے آگے جگہ ہیں وہ اپنے آگے کی جگہ کو پور کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو ہمارے پیچھے بھائیوں کے لئے معاون ہو گئے یہ بڑی مدد ہو جائے گی ہمارے بعد میں آنے والے بھائیوں کے لئے تھوڑا تھوڑا آگے بڑھتے جائے ما شاء اللہ بڑے اچھے لوگ ہیں بڑے پیارے لوگ ہیں اور قریب بڑھتے جائے اور آگے بڑھتے جائے اور بیچ والے بھی تھوڑے آگے بڑھتے بیچ میں کافی زگہ ہے وہ بھی آگے بڑھتے جائے پیچھے والے اور آگے بڑھتے جائے جو بہار ہیں وہ اندر آتے جائے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ اور آجاوے ماشاءاللہ اور مجمع آئے گا ان کے لئے اور جگہ کر دے جہاں جگہ بیچ میں ہے اس کو پور کر دے تھوڑے وقت کے لئے بیٹھنا ہے یہ اللہ کے لئے قربانی ہے یہ قربانی ہمارے کام آئے گی اللہ کے لئے دی یہ ہوئی قربانی اللہ ضائع نہیں کرتا دنیا میں لوگ کاروبار کے لئے کتنی قربانی دیتے ہیں کتنی محنت مشکت کرتے ہیں اس قربانی پر تو ضرور وعدہ ہے مل کے رہے گا ماشاءاللہ بہت اچھے لوگیں تو اصل بنیاد ہماری یہ ہے کہ اللہ سے تعلق ہو جائے اب یہ بیوی بچوں کو یہ بات سکھانی ہے کہ لکمہ ایسے ہی نہیں اندر جاتا ہے ایک پانی کا گھوٹ ہم نے پی لیا تھا ہمیں ایسا لگ رہے ہیں ہمارے گھر میں تو فیلٹر مشین ہے میں لیا ہوں اپنی کمائی سے اپنی جوب کی سیلری سے اور فیلٹر مشین میں نے فٹ کیا ہے اور تھنڈا پانی پیتا ہوں میں میری مشین سے پیتا ہوں پانی کا قطرہ اندر جاتا ہے اندر اللہ نے پیٹھ میں ایک تھیلی رکھی ہے پیٹھ میں جو کیڑینے کہتے ہیں نم گردہ اس کے بیچ میں ایک پتلی جالی ہے پتلی جالی ہے وہ پانی جو بھی پیتے ہیں وہ پانی کچھ پانی وہاں اندر رہنا چاہے مستقل جو اندر رہتا ہے اور کچھ پانی نیچے آ جاتا ہے جو پیشاب بنتا ہے جو پیشاب بنتا ہے کتنا رہنا چاہیے کتنا نہیں رہنا چاہیے وہ اندر اللہ نے وہ کیڑینی میں گردے میں اللہ نے ایک دیماغ بنایا ہے ایک بڑا ڈاکٹر تھے پڑوس ملک ہے کے انہوں نے کہا ایک بڑے بزرگ سے ملاقات تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو کیڑینی ہے نا تھے تک کہ یہ دوسری کی کیڑینی دوسرے میں ڈالتے ہیں تو یہ کیڑینی بنا لیں بہت ٹیکنولوجی اڑوان سے تو تو ڈاکٹر نے کہا کیڑینی چلو سمجھے کہ بن جائے لیکن یہ جو اندر کی جالی ہے نا وہ بہت پتلی جالی ہے اس کا مام بنانے کے لئے کروڑوں روپیے لگیں گے چلو وہ جالی بھی بن جائے لیکن یہ جالی بننے کے بعد یہ جالی بننے کے بعد وہ اندر جو دماغ ہے کہ کتنا پانی اندر رہنا چاہیے ٹھیلے میں اور کتنا پانی پیشا بن کر بہاں آنا چاہیے وہ دماغ کہیں نہیں بن سکتا ہے وہ دماغ کہیں نہیں بنتا ہے وہ دڑال لے کر پانی پیتا ہے آدمی وہ کہتا ہے الحمدللہ بولے وہ ایسے ہی نہیں کہا گیا الحمدللہ بولے ایسے ہی نہیں کہا گیا تھا یہ اندر ایک اللہ نے دماغ بنایا ہے وہ دماغ حکم دیتا ہے اس حتیبار سے پانی اوپر رہتا ہے اور کچھ حتیبار سے وہ پانی نیچے پیشاب بن کر کے جاتا ہے میرے گھر کا میرے فلٹر مشین کا میرے پیسوں سے کمائے ہوئے فلٹر مشین کا تھنڈا پانی میں پہ ہوں میرا ہمارا کچھ نہیں ہے بھئی ہمارا ہماری خود کی ذات ہماری باڈی ہمارا چھے فٹ کا وجود یہ بھی ہمارا نہیں ہے اس کے بھی ہم خود مالک نہیں ہے اگر ہم اس کے خود مالک ہوتے تو بتاؤ میں اپنی ذات کا مالک ہوں تو میں پسند کروں کہ مجھے ڈینگی ہو ہوتا نہیں ہے میرا چلتا ہے مجھے سردیوں میں پسند کروں مجھے خانسیوں میں پسند کروں اگر ہر آدمی اپنی ذات کا مالک ہوتا ہر آدمی کی اپنی ذات اس کی ملکیت ہوتی تو دنیا میں کسی کو کینسر نہ ہوتا یہ تو اپنی باڈی کا چوکیدار ہے محافظ ہے خیال رکھنے کے لیے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ اس کو سکھایا ہے سمجھایا ہے باقی اس میں آزاد نہیں ہے اس کا کچھ اپنے چھے فٹ کے وجود پر اس کا کچھ نہیں چلتا ہے یہ سب اللہ کا ہے وَفِي أَنفَسِكُمْ أَفَالَةُ بَصِرُونَ پہلے ہی یہاں سے دیکھنے جاوے اپنی ذات کے اعتبار سے تو ہی سمجھ میں آ جاوے کہ کتنا بڑا اللہ کا نظام ہے جو کار فرما ہے جو ہمیں جلا رہا ہے کھلا رہا ہے پلا رہا ہے یہ سارا بھوت جو پوری دنیا میں سوار ہے کہ میری روزانہ کی آٹھ گھنٹے کی جوب سے میرے روزانہ کی آٹھ گھنٹے کے تھکنے سے اور میرے روزانہ کے دس گھنٹے کاروبار میں رہنے سے میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ برتا ہوں یہ سارا زوم ختم ہو جائے گا ہر مسلمان کو سب سے پہلے یہ بات سمجھائی ہے کہ ساری توجہ ہٹ کر ایک اللہ کی طرف توجہ ہو جائے ہمارا اس درتی پر کچھ نہیں ہے یہ پوری دنیا بے شک ہماری خادم بنائی اللہ نے ذرات قطرات پہاڑ شجر حجر سب انسانوں کی خدمت کے لئے ہیں یہ بیس کا گوبر وہ بھی انسانوں کی خدمت کے لئے ہے اس سے بھی اللہ خات بناتے ہیں مچھر مچھر کیا خدمت کریں گے ان مچھر کی اتنی ساری کمپنیاں ہیں اس میں پتہ نہیں کتنے انسانوں کی روزی ہے مچھر دانی بنتی ہے وہاں پر جو انسانوں کی روزی کا انتظام ہے وہاں پر پوری کائنات انسانوں کی خدمت کے لئے اللہ نے بنائی ہے یہ بات تیہ ہے لیکن انسان کو اللہ نے اپنے لئے بنایا ہے حضرت انسان کو اللہ نے اپنے لئے بنایا ہے کہ یہ سب سے پہلے اللہ کو پہچانے اللہ کے ذات و صفات کو سمجھے اس کا یقین اپنے دل میں بٹھا ہوئے جتنی زیادہ ضرورت مجھے ہیں اور جتنا میں اپنے گھر والوں کے تعلق سے ہمدرد ہوں اگر یہ دو صبح کا کھانا نہ کھائے تو میرا دل پسیچتا ہے اور میں گمگین ہوں اتنا ہی فکر مند میں ان کے ایمان آمال سے ہوں یہ بھی دین سکھے ان کے زندگی میں بھی ایمان آمال آئے بیوی کی زندگی میں بھی ایمان آمال آئے یہ صرف گھر میں برتن ماجنے کے لئے کپڑے دھونے کے لئے صرف اس لئے نہیں رکھی گئی ہے اس کو سمجھ آوے کہ تو کتنی بڑی دولت لے کر دنیا میں آئی ہے عورت دنیا میں کیسے اللہ کی رضا تلاش کر سکتی ہے تو کیسے آخرت کما سکتی ہے یہ گھر کا مرد گھر کی عورت کو سمجھائے گا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے سارے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے اور سب کی مشترہ کا دعوت یہ تھی اور سب کا بنیادی حدف یہ تھا کہ ساری انسانیت ساری دنیا کے باطل سے اور ساری دنیا کی دوسری چیزوں سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تھے سب ایک اللہ سے جڑنے والے بن جائے تھے اور اس کے لئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی طور پر اپنی زندگی میں بتایا ہے عملی طور پر اپنی زندگی میں بتایا ہے کہ جو مذہب اسلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کیا ہے وہ دنیا میں سب سے بہترین مذہبیں اور سب سے بڑا طریقہ ہے اس کے علاوہ باقی دنیا میں جتنے بھی طور اور طریقیں اس کے علاوہ باقی دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کی کوئی ویلیو اور کوئی پوزیشن نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے وہاں صرف مذہب اسلام پسندیدہ ہے اور اللہ نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر مذہب اسلام کی تکمیل فرمائی اس کو مکمل کیا برا کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی گزار کر کے امت کے آخری فرد قیامت تک آنے والے انسان کو اپنی زندگی کے ہر شعبی کا دین دے کر کے گئے تاجر کو تجارت کا دے کر گئے کسان کو کاشتکاری کا دے کر گئے ملازم کو اپنی ملازمت کا دین دے کر کے گئے چھوٹے کو اپنے بچپنے کا دین دے کر کے گئے بڑے کو اپنے بڑے پن ہونے کا دین دے کر کے گئے ہر ایک کو اپنے متعلق فرائض منصبی اپنے سے لاغو پڑتی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری چیزوں کا دین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی طور پر کے سمجھا کر گئے اور یہ بات سمجھائیں کہ بغیر روٹی میں سمجھ جائیں گے کپڑے میں سمجھو دا ہو جائے گا مکانت میں سمجھو دا ہو جائے گا لیکن اگر بے دینی کے ساتھ زندگی گزری ہے تو اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اس لئے دو پیٹ پر پتھر باندھ کر کے اور تین چاند تک گھر میں چلے بجا کر کے اور عزراتِ صحابہ کی عام زندگیوں میں فقرہ فاقہ برداشت کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات امت کو سمجھائیں کہ ان ساری ضروریات میں کمی بیشی کے ساتھ زندگی گزر سکتی ہے لیکن جو دینِ اسلام میں لے کر کے آیا ہوں اس دینِ اسلام میں کوئی کمی برداشت نہیں ہو سکتی ہے پورا پورا دین پوری پوری انسانیت میں زندہ ہو اور پورا دین پوری انسانیت میں اور پورا دین آدمی کے اپنی بری زندگی میں اترے گا تو پھر اللہ اس کی زندگی کو کامیابی کے اونچے منار تک پہنچائے گا دین سو فیصد زندگیوں میں آوے یہ تھے گاڑی کے سپیر پاٹ ہوتے ہیں گاڑی کے وہ سارے سپیر پاٹ بکھرے ہوئے پڑے ہیں اینجن الگ پڑا ہوا ہے پھر اینجن کے بھی تین آ جائے ہیں تو وہ بھی الگ الگ پڑے ہوئے ہیں اوپر کی پوری باڈی الگ پڑے ہوئی ہے پریٹرل کی جو ٹانکی ہے وہ الگ پڑے ہوئی ہے سب بکھرا ہوا پڑا ہے تو اس سے کسی کو فائدہ ہوگا بھائی کسی کو فائدہ ہوگا کوئی اس سے سوار ہو سکے گا ایک گاڑی نہیں ایسی پانچ گاڑیوں کے سپیر پاٹ بکھرے ہوئے پڑے ہیں تو کیا دو آدمی سوار ہو سکیں گے سوار نہیں ہو سکیں گے اور یہ سارے سپیر پاٹ جمع ہو جائے سارے سپیر پاٹ جمع ہو جائے پرانی گاڑی کے سپیر پاٹ جمع ہو جائے اور جمع ہو کر کہ گاڑی چالو ہو جائیں تو پھر اس میں دو چار پانچ دس آدمی بیٹھ کر کے سفر کر سکیں گے کہ گاڑی مکمل ہو گئی ہے اب یہ نافع بن گئی ہے اب یہ مفید بن گئی ہے اس میں سواری ہو سکتی ہے اس میں سفر ہو سکتا ہے پوری عمارت کا سامان پڑا ہوا ہے ہیٹے پڑی ہوئے سریے پڑے ہوئے سمنٹ پڑا ہوا ہے ریت پڑی ہوئی ایک طرف سب بکھرا ہوا پڑا ہے تو کیا کسی کے لئے سایدار بن سکتا ہے کسی کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے یہ چھت دینے کا کام کر سکتا ہے لیکن یہ سب جمع ہو جائیں یہ سب جمع ہو جائیں تو یہ کمرہ بن جائے گا ایک مکان بن جائے گا سو بائی سو کا سامان پڑا ہوا ہے لیکن سب بکھرا ہوا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا اور بارہ بائی چالیس کا سامان ایک سٹھ اکھٹا جمع ہو کر ایک امانت بن چکی ہے تو یہ نافع بن سکتی ہے یہ فائدہ ہو سکتا ہے ایسے اسلام کے جتنے احکام ہیں تھے یہ ہم نے امان مجمل میں پڑھا ہے ایمان لائے ہم آپ کی صفات اور آپ کے احکام پر تھے جتنے بھی احکام ہیں تھے صبح سے لے کر کے شام تک انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی کے تھے عبادت سے معاشرت سے معاملات سے تھے وہ سارے حکام ہماری زندگی میں زندہ ہو جائیں تو اب یہ زندگی کامیابی کی سیڈی پر چلے گی اب یہ زندگی کامیابی کے روک پر پڑ جائے گی یہ سب سپیر پر جمع ہو چکے ہیں سب سپیر پر جمع ہو چکے ہیں سر در کرتا ہے اور ایک بڑی تھیالی گولیوں کے ہمارے ہاتھ میں ہیں اور ہم نے سر پر رکھ دی تک کہہ سر کا در ختم ہو جائے گا سر کا در اتر جائے گا انہیں بھائی اترے گا اور ایک گولی وہ ہم نے کھا لی تو بتاؤ فائدہ ہوگا کے نہیں ہوگا بندگ کی گولی ہاتھ میں لے کر چوہے کو ماریں گے تو چوہا مرے گا بھائی چوہا مرے گا اور اس کو بندگ میں رکھ کر مارے گے تو شیر بھی مر جائے گا ایسے اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں جتنے بھی عداب ہیں جتنے بھی طور طریق ہیں انفرادی اپنی سیپریٹ اور پرائیویٹ زندگی کے نیجی زندگی کے صبح سے لے کر شام تک کے صبح اٹھنے سے لے کر کے میرے اوپر اللہ کی کیا کیا حکم ہے اٹھنے کے بعد سب سے پہلے مجھ پر اپنے اللہ کا کیا حکم ہے اٹھنے کے عداب بیان کیے تھے مسواک کرے تھے آنکھوں کو مل لے تھے ناکھ کو جھاڑ دے تھے دعا پڑھیں سب سے پہلے ہاتھ دو لیں بہترین اور صاف سوترا مذہب ہے ہمارا ایک تو سنت سنت عبادت ہے اور ایک سنت عادت ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کی جو عادت تھی جو امت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان اور شفیق ہیں آپ کتنے مہربان ہیں کہ آپ نے اپنی امت کو عبادت کے ساتھ عادات کا بھی دین سکھایا یوں کہاں بغیر موڈیر والی چھت پر نہ سوئے جس چھت پر چاروں طرف پیرا فیٹ نہ ہو اس چھت پر نہ سوئے چار طرف پیرا فیٹ سلیپ بن گیا لیکن پیرا فیٹ نہیں بنی تو اس چھت پر سونے کو منع کہا ہے کتنے شفیق اور مہربان نبی ہیں رات کو برطن کو ڈھانک کر کے سوئے شفقہ دے تھے صبح اوٹ کر یہ عداب سکھایا جا رہے تھے کہ رات کو پتہ نہیں یہ ہاتھ نے کہاں پر رات گزاری ہوگی کہاں کہاں ہوگا سب سے پہلے ہاتھ دوئے ناک جاڑے تھے عداب سکھایا تھے اس سے بہتر کوئی مذہب نہیں اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں اور اللہ کے وہاں بھی کوئی طریقہ پسندیدہ نہیں ہے وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اللہ کو بھی کوئی پسند نہیں ہے اس کے علاوہ اس لئے محبت کی شرط لگائی کُلْ اِنْ كُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو کیا کہاں میرے نبی کی اتباع کرو یہ زندگی میں عبادت سے اور عادت سے اپنی زندگی کی صبح شام میں اپنی زندگی کے ہر سیکنڈ اور منٹ میں ایک ایک موقع پر ایسی ایسی رہنمائی ہیں ایسی گائیڈ لائن سے یہ دنیا میں آتھ یہ شوشل میڈیا سے اور میسیج سے دنیا میں لوگ جرہ کچھ نئی بات جانتے ہیں تو اپنا ویڈیو بنا کر پھیجتے ہیں اس میں اتنا نفع ہے اس میں اتنا نفع ہے اس کو ایسا کریں یہ نسخہ نیا ہے یہ لیٹیس نسخہ ہے تاکہ سب کا فائدہ ہو اس کو خوب چلائیں یہ تو مذہبی اسلام سے ناواقفیت اور جہالت کی وجہ سے باقی ہمیں ہمارے نبی نے عدورہ نہیں رکھا ہے ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیرے میں نہیں چھوڑا ہے اپنی زندگی کے ہر مسئلے کی اور اپنی زندگی کے ہر معاملے کی رحم و نمائی کیے یہ دین سیکھے یہ آج تک جو ہیں وہ سب سنا سنایا دین ہے میں پوری رات اور پورا دین بولتا رہا ہوں تو دین زندہ ہو جائے گا اس سے صرف فکر بنے گی کیا بنے گی یہاں بولا جائے بھئے انجینئر ایسے بنتا ہے ایسے بنتا ہے تو کوئی انجینئر بن جائے گا انجینئر بننے کے لئے انجینئر کا کورس اور انجینئر بننے کی محنت ہے ایسے دیندار بننے کے لئے اپنی زندگی کے ہر مسئلے میں اپنے آپ کو پر آمن اور پون سکون رکھنے کے لئے خوبصورت زندگی بنانے کے لئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو سیکھنا پڑے گا دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اور کوئی امن اور شانتی کا پیغام لے کر کے نہیں آیا لیکن میرے عزیزو یہ سیکھنے سے ہے جو سیکھے گا اپنی زندگی اس کی زندگی روح پر پڑے گی اس کی زندگی خوبصورت بنے گی وہ اپنی زندگی میں اپنی خود کی زندگی سے فائدہ اٹھائے گا باقی بغیر سیکھے زندگی گزارے گا جیسے بغیر سیکھے گاڑی چلانے والا اپنی جان کا نقصان کرتا ہے ایسے بغیر سیکھے زندگی گزارنے والا اپنا بھی نقصان کرے گا اور دوسروں کا بھی کرے گا وہ تھا چھوٹا بچہوں پندرہ سال کا پندرہ سال کا بچہ اس کو گاڑی چلانا آتا ہے وہ سیکھ لیا تھا تو وہ گاڑی چلائے گا اس نے سیکھا ہے گاڑی چلانا تو اب وہ گاڑی چلانا رہا ہے اور پچہ سال کا آدمی ہے لیکن گاڑی چلانا نہیں سیکھا ہے تو گاڑی چلائے گا گاڑی نہیں چلائے گا اس نے چلانا نہیں سیکھا ہاں ایسے ایک آدمی ہے پچہ سال کا ہے لیکن دین پر اپنی زندگی گزارنا نہیں سیکھا دین پر اپنی زندگی گزارنا نہیں سیکھا تو وہ زندگی میں نہیں چل پائے گا اپنی خود کی زندگی سے پریشان ہو جائے گا بہت سارے لوگ کے دن اب موت آ جائے تو اچھا ہے اپنی خود کی زندگی سے بے دینی کی وجہ سے پریشان ہو کر موت کا انتظار کرتے ہیں خود کوشی کر لیتے ہیں آپ گھات کر لیتے ہیں لیکن کیا مرنے سے بھی کوئی چھٹکا رہا ہے ارے مرنے پر بھی کوئی بات پوری ہو جاتی ہے ارے مرنے سے تو شروع ہوتی ہے مرنے پر مسئلے پورے نہیں ہوتے ہیں اب تو شروع ہوتا ہے بے دینی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے اور گزرتے گزرتے زندگی پریشانیوں کے ساتھ اکھیر میں سوچتا ہے اب مر جاؤں اب راہت آ جائے گی اور سیکھا ہوا آدمی ہے تو وہ خود اپنی زندگی سے خود فائدہ اٹھا رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ ملنے جننے والے بیس پچیس پچاس آدمی وہ جہاں جاتا ہے وہ خیر چھڑ کر کے آتا ہے وہ جہاں جاتا ہے وہ آمن اور سکون چھڑ کر کے آتا ہے اس کی بیوی اس سے خوش ہے اس کے بچے اس سے خوش ہے بھائی کیا بات ہوئی وہ بیوی کہتی ہے اس شوہر سے ہم نے کپڑا مکان روٹی بوٹی یہ سب تو مقدر کا تھا جو لینے کا تھا ہو اس نے ہمیں جو سب سے بڑی چیز دی وہ ایمان دیا دین دیا اللہ سے ملنے کے عذاب دیے اللہ کو راضی کرنے والے عمال میں ہمیں استعمال کیا بچہ سے بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ باپ سب میری خیال لگتا ہے باپ بچہ یوں کہتا ہے کہ باپ مجھے ایمان بھی سکھا رہا ہے دین بھی سکھا رہا ہے کلمہ بھی سکھا رہا ہے نماز بھی سکھا رہا ہے ہاں یہ عام چیز تھی حضرات صحابہ میں ایک ایک چیز کو سیکھتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے پوچھتے تھے یہ جو تبلیغ کی نقل و حرکت ہے اور یہ جو سفر ہیں یہ جو چھڑوایا جاتا ہے بیوی کو چھوڑ کر کے بچوں کو چھوڑ کر کے مکان چھوڑ کر کے دکان چھوڑ کر کے آدمی کو کچھ عمال میں وقت گزارا جاتا ہے انفرادی عمال کروائے جاتے ہیں اشتماعی عمال کروائے جاتے ہیں یہ صرف جماعت کے لئے نہیں ہے یہ زندگی بھر کے عمال ہے یہ زندگی بھر کرنے کے وہ عمالیں اس سے زندگی خوبصورت بنتی ہے جو عمال اس کو رائے خدا میں سکھایا جاتے تھے جن عمال کو لے کر حضراتِ انبیاء علیہ السلام کی دنیا میں بیسات ہوئی تھے ان عمال سے گر گر عباد ہوئے وہی پرانی چھت وہی پرانے مکانات وہی پرانی چیزیں مسجد ایسی پرانی چھپر کی بنی ہوئی تھی لیکن مسجدوں کے نمازی کے ایک سجدہ جو قائنات کو ہلا دے ایسا مضبوط تھا ہاں یہ محنت تھی ہر فرد امت میں سیکھنا تیہ کیا تھا کہ ہمیں ایک عمال سیکھنے اپنی زندگی میں اللہ کا نبی کا دین سیکھنا ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا میں جب آئیں گے تو بھی وہ اس نبی کے امتی بن کر آئیں گے کتابوں میں لکھائیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اگر اس امت میں آنا چاہیں تو بھی وہ اس نبی کے امتی بن کر آئیں گے اتنا مکمل اور اتنا پاکیزہ مذہب اللہ نے ہم سب کو دیا ہے اور اس کی ترویج کے لیے تھے اس کو زندگیوں میں پھیلانے کے لیے تھے زندگیوں میں اتارنے کے لیے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے تھے اس وقت جتنے بھی آپ کے ساتھ تھے ان سب نے اپنے طور سے جو بن پڑتا تھا وہ کام کیا ہے وہ قربانی عدیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے ہیں کیسے پیدا ہوئے ہیں بھائی کیسے پیدا ہوئے ہیں یتیم پیدا ہوئے ہیں آپ جب دنیا میں آئے تھے آپ کے اببہ نہیں تھے آپ کے والد پہلے انتقال کر چکے تھے آپ کی والدہ تھی حضرت آمینہ یہ آپ کا خیال لگتے تھے آپ سے بڑی محبت تھی چھ سال کے عمر میں حضرت آمینہ کبھی انتقال ہو گیا تھا کتنی سال کے عمر میں چھ سال کے عمر میں پہلے سے تو باپ کا سہارہ چلا گیا تھا یہ بڑا سہارہ ہے باپ کا اور ماں تھی جب کوئی مسئلہ ہو جب کوئی بات ہو تو آدمی کا سارا بوجھ ماں کے پاس آ کر کے ہلکا ہو جاتا ہے کتنا بھی دوکھ درد ہو وہ تسلی دیتی ہے وہ حمد دیتی ہے تو چھ سال کے عمر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں دنیا سے چلی گئی آپ جا رہے تھے ننیحال ددیحال سے مکہ سے اور بیچ راستے میں حضرت آمینہ کا انتقال ہو گا مکہ میں ابوہ پر بیچ راستے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ امی امن اور حضرت آمینہ تین تھے آپ حضرت آمینہ کو وہاں دفن کیا پھر پہاڑ تھا وہ نیچے اتر آئے تھے امی امن نے دیکھا تو حضور نے دیکھے پیچھے دیکھا تو اوپر تھے تو امی امن اوپر گئی تو دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر سے چمٹے ہوئے ہیں اور بھیلک بھیلک کر رو رہے ہیں اور کہے اممہ تجھے تو پتا تھا نہ اب کون تھا تیرے علاوہ میرا چھے سال کے عمر میں میں چلی گئی وہاں سے واپس آئے تھے مکہ میں تو عبد المطلب تھے تھے عبد المطلب کو یہ بہو سے بہت زیادہ ہمدر دی تھی حضرت آمینہ سے عبد المطلب یہ دادا ہوتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب انہوں نے سنا کہ اوہ 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 آمینہ دنیا سے چلی گئی تو پہلے سے ہی اس یتیم بچے سے کچھ لگا ہوا تھا کیونکہ یتیم بچہ پہلے سے ہی بھی سہرہ ہو چکا تھا عبد المطلب بھی رو پڑے تھے پھر عبد المطلب نے اپنے پاس لے لیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب آپ میرے پاس رہیں گے اور دو سال دو مہینے اور دس دن عبد المطلب کے حضرت آمینہ کے انتقال کے دو سال دو مہینے اور دس دن کے بعد عبد المطلب کا بھی آخری وقت آ گیا ماں نہیں ہے باپ نہیں ہے ماں چلی گئی اور اب دادا ہے آٹھ سال کے عمر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رائے ملائے آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو ان کو تو پہلے سے ابو طالب کے ساتھ تھوڑا لگا ہوتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب نے آخری وقت میں بلایا ابو طالب کو بھی بلایا اور ابو طالب کو بلا کر کے پھر کہاں تھا ان کو کچھ وسیعتیں گئے کہ میں آپ کو ایک امانت دے کر کے جا رہا ہوں اور میری گزارش ہے کہ اس بچے کا آپ خیال رکھنا پھر کہاں کہ میں تو بہت چاہتا تھا اس کی خدمت کرو لیکن میری زندگی ساتھ نہیں دے سکی میں اس کے لئے معذیرہ دوں لیکن اس بچے کا تو خیال رکھنا عبد المطلب کے آنکھوں میں آسو دے اور عبد المطلب نے ابو طالب کو یہ بات کہی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہیں جمع ہوئی تھی اور وہی نگاہیں جمع ہوئی تھی اور ان کی روح قبض ہو گئی نگاہیں وہیں ٹکی رہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ دادا تھے دادا بھی دنیا سے چلے گئے یہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئی تھی یہ سننے میں ہلکا لگتا ہے خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا کتنا زیادہ بوجھتا خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چیز کتنی زیادہ بھاری تھی وہ پتا کب چلی تھی کہ ہر سال سردی کے موسم میں یہ مکہ کے لوگ یمن تجارت کے لے جاتے تھے اور ابو تالیب کی زنمداری میں یہ چیز تھی کہ وہ یہ تجارت کا سفر ابو تالیب کرتے تھے ابو تالیب کے جتنے بیٹے دیں ان بیٹوں میں ان کو یہ کام سپر تھا کہ تجارت کا سفر کرتے تھے اب ابو تالیب کے پاس آقا صلی اللہ علیہ وسلم رہنے لگے ابو تالیب بھی چلے گئے ہیں ابو تالیب جب تجارت کا سفر کرنے کا وقت آیا اور جب سفر میں جانے کا بلکل آخری وقت ہو گیا وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھنے والے تھے تو انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں سفر کے لئے جا رہا ہوں آپ اپنے بھائی علی کے ساتھ رہنا کیونکہ حضرت علی کے ساتھ آپ حضرت علی کے ساتھ رہنا میں سفر میں جا رہا ہوں پھر میں آ جاؤں گا یہ جتنا بوچتن حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اس وقت پتا چلا حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوڑ لگا کر کے ابو تالیب کے یہ دو پاؤں کی طرف آ کر لپٹ گئے اور پھر بلک بلک کر رہے اور کہاں چچا آپ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں یہ درد ہے یہ پہلے سے ہی ہے بچپن سے ہی آقا کے ساتھ جڑا ہوا ہے ابو تالیب بھی بہت روئے تھے دونوں چچا ودیجے مل کر خوب روئے تھے تہہ کر لیا کہ چل آپ کو سفر میں ساتھ لے جائیں گے یہ دکھ ہے زندگی کا آپ بڑے ہونے لگے تھے اپنی زندگی میں تھے آپ کے پروان چڑھتے گئے تھے آپ بچپن سے ہی لوگوں میں امین اور صادق کے خطاب سے مشہور تھے آپ میں امانت داری تھی اور صدق تھا سچائی تھی یہ دو بڑی صیفہ تھے آپ کو لوگ نبو اس سے پہلے امین اور صادق کہہ کر پکار دے تھے نبو اس سے پہلے تین چیزیں ایسی ہیں منافق کی تین علامتیں بتائی تھے اس میں ایک بتائی تھے وعدہ کرے تو وعدہ خلاف کرے وعدے کے موافق کام نہ کرے امانت دے تو امانت میں خیانت کرے اور بات میں سچائی نہ ہو یہ پہلے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات تھے حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی آپ پچی سال کے حضرت خدیجہ چالیس سال کی آپ کے اخلاق اور آپ کے ادوار اور اتوار سے متاثر ہو کر کے حضرت خدیجہ نے پیغام بیجا اور شادی ہو گئی تھی آپ کو نبوت ملنے کے بعد حضرت خدیجہ سے آپ کو چار بیٹیا ہوئی تھے ہم سوچتے ہیں زندگی گزارنے کے لئے اگر سوخ ہو آسانی آہو تو زندگی گزرتی ہے یہ آقا کے ساتھ تو دکھ پہلے سے جڑا ہوا ہے اس سے اور زیادہ کیا مسئلے ہو سکتے ہیں دنیا کی زندگی میں اس لئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری امت کی تکلیف ایک طرف اور میری تکلیف ایک طرف تو میری تکلیف بڑھ جائے گی ایک طرف ساری دنیا کی تکلیف اور ایک طرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف تو آپ کی تکلیف بڑھ جائے گی نبوت ملنے کے بعد مکہ میں محنت کی تھی پھر امید لگائی وہاں تائیف میں دودھ پیا تھا تو تائیف گئی اس امید کے ساتھ کہ وہاں کچھ سپورٹ مل جائے گا وہاں کچھ معاونت مل جائے گی تائیف کا سفر کیا تھا لیکن آپ کہہ رہے ہیں ساری تکلیف ایک طرف اور تائیف کی تکلیف ایک طرف تو تائیف کی تکلیف بڑھ جائے گی پہلے تو ساری امت کی تکلیف ایک طرف اور نبی کی تکلیف ایک طرف تو نبی کی تکلیف بڑھ جائے گی اور آپ کی زندگی کی ساری تکلیف ایک طرف اور تائیف کی تکلیف ایک طرف تو تائیف کی تکلیف بڑھ جائے گی بڑی امید اور تمنہ کے ساتھ گئے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جذبات کے ساتھ گئے تھے لیکن وہ ریسپانس نہ ملا آپ کو اور عجیب سلوک ہوا کوئی کوئی مٹی کے ڈھیلے نہیں تھے جو آپ کو لگائے گئے وہ نوکیلے پتھر تھے جس سے آپ کو خون نگلا اور وہ عوباس بچوں کے ذریعے سے تھے جب آپ نے وہاں کے لوگوں کو بات کی قبول نہیں کیا ٹھیک تھا لیکن آپ کے پیچھے عوباس بچے لگا دیئے اور وہ آپ کو مار رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے اے اللہ میں اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں یہ کونسی کمزوری ہے میں اپنی تدبیر کی کمی کی شکایت کرتا ہوں تدبیر میں کیا کمی ہے نہ آپ جیسا اخلاص نہ آپ جیسا تقوی نہ آپ جیسا مجہدہ نہ آپ جیسی قربانی نہ آپ جیسا اللہ کا تعلق سید الانبیاء والمرسلین جس کے صدقے میں کائنات بنائی ہیں آپ معصوم ہیں وہ یوں کہہ رہے ہیں میں اپنی تدبیر کی کمی کی شکایت کر رہا ہوں پھر یوں کہہ رہے ہیں اللہ یہ سب ہونے کے باوجود اگر تم اس سے نعرہ تم اس سے راضی نہیں ہے تم اس سے راضی نہیں ہے تو مسئلہ ہے اگر تم اس سے راضی ہے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے حدف تو یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ خوش ہو جائے وہ عطبہ جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وارے میں مکہ میں قتل کا مشورہ دیا تھا کہ ان کو قتل کر دیے تھے وہ عطبہ نے جب دیکھا تائیب کے واپسی کے موقع پر کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہو چکا ہے تو وہ دشمن کا دل بھی پسیج گیا اور اس نے اپنے گلام عداس کو کہا جاؤ پلیٹ میں انگر لے کر کے محمد کے پاس جاؤ اس کا بھی دل اندر سے پسیج گیا وہ عداس گلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں وہ عباش بچوں کا وہ دکھ اور درد کہاں وہ پتھروں کا درد اور کہاں وہ ساری باتیں آپ حضرت عداس کو قریب کر رہے ہیں آپ حضرت عداس کو منا رہے ہیں آپ حضرت عداس کی ذہن سازی کر رہے ہیں آپ کو تو یہ فکر ہے کہ حضرت عداس اپنی جنت بنا لے اوہ 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 دس کہاں سے آئے نینوہ سے اچھا تھا اوہ میرے بھائی یونسیب نے متا کا تھا سارا درد ایک طرف ہے اور آپ کی فکر ایک طرف ہے کوئی اپنی بیوی کے بستر سے اٹھ کر کے چار پانچ گھنٹے ہمارے لے رونا رویا ہے بھائی رویا ہے کوئی تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی کے مہینے میں تھے عرفات کے میدین میں آپ امت کے لئے دعائے کر رہے ہیں بیوی کے بستر سے حضرت عائشہ کہہ رہے ہیں بیوی کے بستر سے اٹھ کر کے آپ جنت البقی میں رو رہے ہیں ہمارے لئے ہمارے لئے آنسو باہر ہے ہمارے لئے رو رہے ہیں یہ حکایت صحابہ میں اسی لئے واقعات اور قصہ سنائے جاتے ہیں یہ ایمان کا حصہ ہے بیٹے کو بیٹھ کر کے کہاں جائے تھے کہ تیرے باپ نے تیرے لئے کیا جتن کیے تیرے باپ نے تیرے لئے کیا قربانی دی تیرے باپ نے تیرے لئے کتنا دکھ درد بردارش کیا تیری ماں نے تیرے لکمیں کاٹ کر کے تیرے لئے دن بیتائیں راتیں گزاریں سردی کی راتوں میں تو پیشاپ کرتا تھا تیری ماں وہ بستر ہٹا کر کے تجھے سوکھے میں سلاتی تھی خود گیلے میں سو دی تھی یہ بیٹا کچھ وقت زیاد کر کے اپنی ماں کے لئے آنسو بہاتا ہے دل پسیج جاتا ہے میرے بھائیوں یہ اللہ نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے پانچ گھنٹے عرفات کے میدان میں اللہ کے سامنے ماغے ہیں جنت البقی میں روئے ہیں کوئی ماں روئی اپنے بیٹے کے لئے کوئی باپ رویا اپنے بیٹے کے لئے پانچ گھنٹے کسی نے لئے ماغا ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہم سب کی زندگی میں مقصود ہے یہ ایسے ہی نہیں آگیا آپ کے انتقال پر آپ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں تو گھر میں سب لوگ آ رہے تھے نماز کے لئے نماز جنازہ پڑھنے کے لئے تو ایک دوسرے سے ٹکرا آ رہے تھے حضرت عمر نے کہا حضرت عائشہ سے امی جان چراغ جلالیں امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے کہا کہ اگر آقا کے گھر میں چراغ جلالیں کے لئے تیل ہوتا تو پیٹھ میں ڈالتے تھے آپ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں اور آپ کے گھر میں اتنا تیل بھی نہیں ہے کہ جس تیل سے چراغ جلال جائے آپ دنیا سے جا رہے ہو اور آپ کے گھر کا یہ حال ہے ہم اسی کے نام لیوا ہیں ہم اسی کے امتی ہیں ہمارے پیچھے تعیف کی قربانیاں لگی ہیں وہاں سے ہی محمد بن قاسم ہندوستان میں آئے ہیں ہمارے لئے تعیف کے پتر کھائے ہیں اور یہ بات حق ہے یہ بات واضح ہے کہ اسی نبی کی زندگی میں اسی نبی کے دین میں ہم سب کی نجات ہے آپ کے طریقے سے ہٹ کر ہم اپنی زندگی خوبصورت نہیں بنا سکتے ہیں اسباب جمع ہو سکتے ہیں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں وہ گجراتی میں لکھا دا سوکھ نہ سادن ودیہ پن سوکھ نہ ودیو ایسا ہی ہے نا اسباب بڑھ گئے ہیں چیزیں بڑھ گئی لیکن راحت چین سکون والی زندگی کمی ہو گئی تنگی دن و دن بڑھ رہی ہے اخباروں میں آنے لگا کہ ڈپریشن کے مریض بڑھ گئے ڈپریشن کے مریض بڑھ رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا دین اور آپ والی محنت آپ والی زندگی یہ سب سے بہترین زندگی جو ہم سب کو اس تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے سکھائی جا رہی ہے اس کا ایک ایک عمل طاقتور ہے یہ تبلیغ کے عمال نہیں ہیں کہ بھئی دعوت دلوائی جاتی ہے سیکھنا سکھانا کروائی جاتا ہے خدمت کروائی جاتی ہے عبادت کروائی جاتی ہے یہ تو تبلیغ کے عمال ہیں یہ تبلیغ کے عمال نہیں ہیں تبلیغ کے ذریعے سے یہ عمال زندگی میں لائے جاتے ہیں یہ عمال نبوت ہیں اس سے زندگی خوبصورت بنتی ہے اگر خدمت والے عمل کو اس خدمت کے جذبے سے نہ لیا گیا تو گھر میں رہنے والی دو عورتیں دیرانی اور جیٹھانی اپنا ایک کام کر کے گھر کی دوسری عورتوں پر احسان جتائے گی اس لئے کہ اسے پتا نہیں ہے کہ اس خدمت والے کام سے کتنی بڑی چیز ہم لے سکتے ہیں بیٹے کو باپ کو بیٹا کے لیے باپ کو ایک پانی کا گلاس دینا پانی کا پیالا دینا بوجھے اس کو خدمت والے عمل کا احساس نہیں ہے اس نے جماعت میں خدمت کروائی جاتی ہے سب خدمت کریں چھوٹا بھی کریں بڑا بھی کریں افیسر صاحب بھی کریں ملازم بھی کریں نوکر بھی کریں باری باری سب خدمت کریں عجر کی نیت سے کریں سواب کے استعزار کے ساتھ کریں تاکہ یہ گھر آ کر کے ماں باپ کی بھی خدمت کریں بیوی بچوں کی بھی خدمت کریں ہر ایک کی خدمت کرنے کا اس میں جذبہ پیدا ہو یہ عمال ہیں دعوت ذکر عبادت خدمت اور تعلیم و تعلیم بڑی بڑی بھیانک اور گمبیر بیماریوں سے علاج ہے اس میں بیانک بیماریوں سے علاج ہے یہ جسم کی بیماری اور موت پر ختم ہو جائے گی جسم کی بیماری اور موت پر ختم ہو جائے گی ڈائیبیٹس آدمی کو موت تکے ختم ہو جائے گا کینسر ہے موت پر ختم ہو جائے گا لخوا مار گئے ایک ہاتھ میں فالی جیے موت پر ختم ہو جائے گا لیکن وہ اس دنیا میں ایمان کا زوف لے کر گیا ہے اپنی زندگی میں نمازوں کو چھوڑ کر کے گیا ہے اپنا دل دنیا سے اتنا لگایا ہے اور اتنا لگایا ہے کہ دل دنیا کی محبت میں ملوث ہو گیا ہے اور دنیا کی محبت دلوں میں رچ بس گئی ہے یہ بیماری ہے سکھنے کا جذبہ زندگی میں نہیں رہا اللہ کی یاد زندگی سے نکل گئی اکرام اور اخلاق محبت اس کے نہ ہونے کی وجہ سے بڑی بیماری آ گئی بد کلام ہو گیا بد زبان ہو گیا بد تمیز ہو گیا اور دنیا کے سارے جتن دنیا میں مال کے لیے جہ کے لیے شہرت کے لیے اور دنیا کی باقی چیزوں کے لیے کر رہے ہیں اس کا جان مال اس کا جان یہ دنیا میں دنیا کی چیزوں پر استعمال ہو رہا ہے اوٹلوں پر چورہوں پر ہوتلوں پر گھنٹوں کے گھنٹے اس کے ضائع ہو رہے ہیں یہ بیماری ہے اس کا مال دنیا کے کاریوں میں اور دنیا کی چیزوں میں اور چمک دمک میں اور خوشات میں استعمال ہو رہے ہیں یہ بیماری ہے ان بیماریوں سے نجات کے لیے ان صفات کی اللہ کے راستے میں محنت کروائی جاتی ہے کہ یقین اندر بنے اپنے ہر مسئلے میں اللہ سے جڑے یہ اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں اس درتی پر اللہ کے حکم پوپورا کرنے والا بنیں اللہ کو یاد کر کے زندگی گزارنے والا بنیں اچھے اخلاق اور اچھے برتاؤں کے ساتھ جینے والا بنیں اگر یہ بات زندگی میں نہیں آئیں تو وہ خود اپنی زندگی میں بھی صحیح طور پر نہیں جی سکے گا وہ اپنا دو تین آدمی کا سنسار بھی نہیں نبا سکے گا یہ دیکھ رہا ہے کہ اس تبلیغ کی محنت سے بیوی سے دور کیا جا رہا ہے دور نہیں کیا جاتا اس کو بیوی کے ساتھ رہنا سکھایا جاتا ہے یہ دیکھ رہا ہے کہ اسے مکان چھڑوایا جاتا ہے اسے سمجھایا جا رہا ہے کہ مکان میں کیسے رہنا ہے دکان چھڑوایا جاتی ہے اسے سمجھایا جا رہا ہے کہ دکان میں کیسے رہنا ہے چلے کے لیے چار مہنے کے لیے سہروزہ کے لیے اندرون اور بیرون کے لیے کچھ عامال میں اس کا وقت لگتا ہے اور ان عامال میں گھنٹوں پر بیٹھے سے اس کے استعمال ہونے سے اندر کی وہ ساری بیانک بیماریاں زندگیوں سے ختم ہوتی ہے اگر اسی بیماری کے ساتھ بے نمازی ہو کر کے ایمان کا زوف لے کر کے آدمی دنیا سے چلا گیا ایک آدمی ہے کہ اپنی پوری زندگی روٹی کے ساتھ سوکھی روٹی کے ساتھ جوپڑی میں رہ کر کے سر کے نیچے ہیٹ رکھ کر کے اور پنکھا بھی نہیں ہے جیسے ویسے کروٹے بدلتے ہوئے رات کٹ لے اس نے دین گزار دیے زندگی بسر ہو چکی یہ موت پر اس کی زندگی پوری ہو گئی اب ہمیشہ ہمیشہ اس کے لئے راحت ہو گئی دوسرا ایک آدمی ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں بہت عیش کیا اپنی زندگی میں اچھے کھانے کھائیں اچھا سے اچھا کھانا کھائیں روزانہ مرگ مسلم کھائیں مرگ مسلم کھاوے کہ سوکھی روٹی کھاوے یہاں یہاں تک کہاں تک بھائی یہاں تک مرگ مسلم یہاں سمجھ میں آتا ہے اور سوکھی روٹی بھی یہاں یہاں اترنے کے بعد مرگ مسلم ہوتا ہے سوکھی روٹی ہوتی ہے ایسا ہی ہوتا ہے یہاں سب ایک جیسا ہو جاتا ہے اچھے نرم نرم بستروں اور گدوں پر اس کی رات گزرے لیکن ایمان زندگیوں میں نہیں ہے نماز زندگیوں میں نہیں ہے اللہ کی فرمابرداری زندگیوں میں نہیں ہے یہ ساٹھ سال اپنی زندگی میں خوش رہے گا لیکن قیامت کے بعد حشر میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس کی برباد ہو جائے گی اس کی نفس کے ساتھ اپنی زندگی گزریے یہ ہمیشہ کا نقصان کر کے گیا ہے اور نفس یہاں پر کچلا ہے اور تھوڑا بڑ رکا سکا زندگی گزار لیے لیکن ہمیشہ کی زندگی آباد ہو گئی ہے یہ عمال ہے یہ خدمت کا عمل یہ اس کو اللہ کے راستے میں سکھائے گا اسے سمجھائے گا کہ میری دعا کا سب سے زیادہ میری دعا جو قبول ہوگی وہ میری ماں کی ہوگی میرے باپ کی ہوگی دنیا میں سب سے بڑا ولی آدمی کے لیے اس کی ماں ہے اس کا باپ ہے ایک بزرگ تھے وہ مرہوم ہو چکے ان کے ساتھ بیٹے تھے انہیں نے خود کا ارگزاری سنائی ساتھ بیٹیا تھی پھر ایک ان کا حمل لہا تو انہوں نے ایک بڑے بزرگ کے بس دعا کے لے گئے انہیں کہا آپ دعا کر دو تو انہوں نے کچھ دیر نیچے دیکھ کر کہا میری دعا تجھے کام نہیں لائی جا اپنی ماں سے دعا کروا اپنی ماں کے قدموں میں جا کے بیٹھ جا یہ سیدھے اٹھ کر کے اپنی ماں کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے اور ماں سے کہا پوری دنیا کے بزرگیوں کہتے ہیں کہ تجھ سے دعا کرو ماں نے کہا جا اللہ تجھے بیٹا دے گا آٹھوہ بیٹا پیدا ہوا یہ رائے خدا میں اسے سمجھائے جائے گا کہ باپ کون ہوتا ہے ماں کون ہوتی ہے سیکھنے کا مزاز پیدا ہوگا اس میں ہر چیز سیکھے گا رائے خدا میں پچاس سال سے نماز پڑھی جا رہی ہے کونسی نماز وہی دیکھا دیکھی والی نماز بچپن میں باپ دادا کو دیکھا تھا وہی نمازات تک چلتی آ رہی ہے پتانے قیام کیسا ہے رکو کیسا ہے رائے خدا میں سیکھنے سکھانے کے عمل سے اس کی زندگی میں یہ بات مطلوب ہے یہ زندگی بھر کیا عمال ہے یہ عادی بنانے کے لیے ہے کہ اس کا عادی بنے زندگی بھر پھر یہ یہاں آ کر کے ان عمال کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا پھر یہ زندگی اللہ کی پسندیدہ زندگی بنے گی یہ خوش ہو جائے گا اس کا رب بھی اس سے خوش ہو جائے گا اور دنیا میں بہت ساروں کی زندگی ایسی بنا کر جائے گا کہ جن کی زندگی بھی وہ اللہ کی پسندیدہ زندگیہ ہوگی اس لئے سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم موت تک ایسی زندگی بنانے کی فکر کریں گے اور پورا مجمع پوری مجلس میں بیٹھنے کی نیت کے ساتھ بیٹھیں گے جہاں جہاں کی چلے چار مینے کے جہاں بھی ساتھی ہے کھڑے ہو جائے گا جانے والے استعمال سے جو چلے چار مینے میں جا رہے جہاں بھی ہے اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائے اور جو باہر گھم رہے اندر آ جائے یہ جماعت میں جانے والے آگے آ جائے آپ پیچھٹو جگہ کر دو بھائی اور دیکھو یہ آخری مجلسے ابھی دعا ہو جائے گی چند اعلانات ہیں سن لے ان دن کی جتنی بھی جماعتیں ہیں جب تک استعمال کا کام پورا نہ ہو یہ یہی رہے گی اور باہر کی جماعت جتنی بھی ہے وہ انشاءاللہ جمعہ مسجد مرکز پر کھانا کھا کے چلی جائے اور پورے مجمع کے لئے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے پاس لے کر اکرام کے ساتھ ایک دوسروں کا خیال کرتے ہوئے کھانا کھائے خدمت کس کی ہے نگینہ مسجد والوں کی خدمت ہے وہ اپنی خدمت کی ذمہ داری نبھائے اور ساتھی قریب ہو جاؤ دیکھو بہت پیچھے مجمع کھڑا ہے اور آگے جاؤ دیکھو کافی جگہ آگے کھالی ہے جماعت میں جانے والے جہاں بھی ہے آگے آجا اور کوئی ساتھی نہیں آئے ان کو بلا لے بھئی جماعت میں ساتھی جانے والے آگے آجا دعا کے بعد انہی کا مصافحہ ہوگا اس کے علاوہ کوئی ساتھی مصافحہ نہ کرے آگے آجا اور ہے پیچھے ساتھی جماعت میں جانے والے چلے چار مینے جو استماع سے جا رہے ہیں آگے آجاو ان کا مصافحہ ہوگا اور آگے آجاو اور ادھر ادھر جو ساتھی گھوم رہے ہیں یہ جلدی سے مجلیس میں آجاو ابھی دعا ہو جائے گا موسیقی